اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مای چینل ارباب نیاز کرکٹ سٹیڈیم سے ایک اور اپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں اور کچھ گیپ کے بعد میں یہاں پہ آ رہا ہوں تو آپ یہاں پہ آپ کو میں دکھاؤں گا کہ ہر طرف کام چل رہا ہے جیسے کہ ابھی بھی لائف کام چل رہا ہے سامنے جو وی ای پی سٹینڈ کا اوپر والا بی سٹینڈ ہے تو وہاں پہ سیفٹی گریل کے اوپر کام چل رہا ہے وہاں پہ بھی لے کے چاہوں گا اور وہاں پہ بھی کچھ اپ ڈیٹس ہیں کچھ ایکسکلوزیو اپ ڈیٹس ہیں وہاں پہ میں دوں گا تو اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا ویورز تو سب سے پہلے بات کریں گے ہم وی ای پی سٹینڈ کے اوپر جو بی سٹینڈ ہے وہاں پہ جو گریل کا کام ہے وہ جاری ہے اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ورکرز ہیں وہ لائف کام کر رہے ہیں اور وہاں سے لے کے اس سٹینڈ کے سٹارٹ سے لے کے یہاں تک گریل کی جو فیکسنگ ہے وہ ہو چکی ہے یہاں پہ بھی کام ہو رہا ہے اور باقی یہ جو دو پورشن اس گریل کے رہتے ہیں تو یہ بھی ابھی کچھی دیر میں فکس ہو جائیں گے تو اس سٹینڈ میں گریل کا کام جائے وہ ابھی کمپلیٹ ہو جائے گا ابھی میں نے ورکرز سے پوچھا ہے تو یہ جو سامنے چھوٹا جو پیس گریل کا آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے تو یہ بھی یہاں پہ لگنا ہے آپ دے سکتے ہیں کہ یہ اس میں بیس بننم بڑھا ہے اور وہاں پر اس کو جوہے یہاں جوڑیں گے اس اس ریمیننگ گریل کے اساحث ان کے مطابق آج یہ گریل کا کام ہے جو سٹینڈ کے اوپر جو ہم سٹینڈ ہے تو گریل کا کام آج کمپلیٹ ہو جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ چھوٹا پیس بھی یہاں پر رکھ دیا گیا ہے اور اب اس کو جو ہے فیکسنگ کے لیے ریڈی کیا جا رہا ہے اس کو جو ہے اس کو جو ہے اس کو میں نے گرل کے ساتھ ویلٹ کریں گے تاکہ یہ فیکس ہو جائے ویور سیفٹی گرل کے اوپر مزید اگر بات کی جائے تو ابھی میں نے آپ لوگوں کو وہ جگہ جو وی ای پی سٹینڈ کے اوپر جو بی سٹینڈ ہے وہاں پہ سیفٹی گرل کا کام جو ہے وہ آلموسٹ ختم ہونے والا ہے اس کے بعد جو نیکسٹ اس کے ساتھ ایڈجسن جو بلاغ ہے سٹینڈ ہے تو اس میں ابھی گرلز لگنا باقی ہے اور ساتھ میں جس سٹینڈ میں میں کڑا ہوں تو یہاں پہ بھی گرلز لگنا باقی ہے لیکن اس سٹینڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ آلڑی گرلز پہنچا دی گئی اوپر تو اس سٹینڈ کے اوپر بھی جل سے جل گرل لگنے کا کام جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا اس کے بعد وہ جو سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ساتھی جا رہے ہیں جس سٹینڈ میں ہے یہ تو اس سٹینڈ سے لے کے وہاں تک آخری سٹینڈ تک جو ہے گرل کا کام کمپلیٹ ہو چکا ہے یہاں تک پویلین تک تو اٹ میز کے جو سیفٹی گریلز کا کام ہے تو وہ بھی نیر ٹو فینش ہے تو جل سے جل یہ کام بھی کمپلیٹ ہو جائے گا اور باب نیاز کرکٹ سٹینڈیم میں اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فینشنگ کا کام جاری ہے اور جل جی یہ فینشنگ کا کام کمپلیٹ ہو جائے گا اس کے بعد ہم یہاں پہ کرکٹ کا میلہ جو ہے وہ دیکھنے کو ہمیں ملے گا اور پشاور کے لوگ جو ہے کرکٹ یہاں پہ انجائے کر سکیں گے یہاں پہ آپ کو ایک چیز بتاتا چلو کہ آپ ان سٹینڈز کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ والا جو سٹینڈ ہے یہ اوپر ہے ہائٹ میں اور یہ جو سٹینڈ ہے یہ نیچے ہے تو اسی طرح آگے آکے ہم سیفٹی گرل کی اگر بات کرے تو یہاں پہ یہ سیفٹی گرل جو ہے وہ اوپر ہے یہ دوسرا والا نیچے ہے اور بیچ میں یہ گیپ ہے ٹھیک ہے جی تو یہ جو گیپ ہے اس کو فل کرنا بھی ضروری ہے تو لہٰذا یہاں پہ جو انجینئرز ہیں وہ اس بات پہ سوچ رہے ہیں کہ اس کا کس طرح کا ڈیزائن بنا کے اور یہاں پہ بھی سیفٹی کو انشور کیا جائے تاکہ یہ سیفٹی گرل اس سیفٹی گرل سے کنیکٹ ہو جائے اور یہاں سے آگے گرنا کا جو خطرہ ہے اس کو ختم کیا جائے تو یہاں پہ آپ لوگوں سے میں رائے جاننا چاہوں گا کہ یہاں پہ کون سا ڈیزائن جو ہے وہ لگنا چاہیے تاکہ یہاں پہ جو سیفٹی ہے وہ انشور ہو سکے ویورز اوپر سے تو میں نے آپ لوگ کو یہ جو سیفٹی گرل کا کام ہے وی ایپی سٹینٹ کے اوپر وہ لائف دکھا دیا تھا لیکن یہاں گراؤنڈ سے بھی کچھ ویورز آپ کو یہاں کے دکھا دوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو دو ورکرز ہیں وہ ابھی لائف کام کر رہے ہیں اس کے اوپر اور جیسے کہ انہوں نے مجھے اوپر بتایا کہ یہ جو کام ہے سیفٹی گرل کا یہ آج انہوں نے کمپلیٹ کرنا ہے تو لگتا یہ ہی ہے ابھی شام ہونے والی ہے لیکن سٹل یہ لوگ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں تو یہ سیفٹی گرل کا کام آج یہ لوگ کمپلیٹ کرنے گے ساتھ میں یہ نیچے جو وی ایپی سٹینٹ ہے آپ کو میں نے لاسٹ ویڈیو میں اپ ڈیٹ دیا تھا کہ یہاں پہ جو گرل ہے نیچے تو وہ بھی وی ایپی قسم کا ہے اور اس کے اوپر شیشے کا کام گلاس انسٹالیشن کا کام جاری تھا تو وہ اپ ڈیٹ میں نے آپ کو لاسٹ ویڈیو میں دیا تھا لیکن آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے لے کے اور اس وی ایپی سٹینٹ کے یہاں تک جو ہے گلاسز لگ چکے ہیں یہ آخر دو پورشنز رہتے ہیں یہاں پہ بھی انہوں نے گلاس لگانا ہے اور سیفٹی کے لیے اس کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ کراس کا نشان لگا دیا ہے تاکہ یہ نظر آئے کوئی ورکر کام کرتے وقت اس شیشے کو جو ہے وہ نقصان نہ پہنچا ہے یا اس کو نقصان نہ پہنچے تو اس کے اوپر یہ کراس کا نشان بھی لگا دیا گیا ہے تو کام کافی سیٹ سے جاری ہے ارباب نیاز پرکر سٹیڈیم میں اور جیسے جیسے کام میں تیزی آتی جاری ہے تو کام جو ہے وہ ارباب نیاز سٹیڈیم کا وہ بھی کمپلیشن کی طرف بڑھتا جا رہا ہے اور انشاءاللہ ہمیں جلد یہاں پہ کرکٹ دیکھنے کو ملے گی ویورز تو اب پلیئر ہاسٹل کے انسائٹ چلتے ہیں لیکن اسے باہر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ جو ریت اور یہ کنکریٹ کا سامان ہینٹ یہاں پہ پڑھ ہوئے ہیں تو کام یہاں پہ کافی تیزی سے چل رہا ہے ارباب نیاز پرکر سٹیڈیم میں اور جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ پلیئر ہاسٹل میں بھی آپ کو سویمنگ پول کے بارے میں اپ ڈیٹ دینی ہے تو ابھی انسائٹ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سویمنگ پول جو ہے وہ کس سائٹ پہ موجود ہے تو یہ اس کا من انٹرن ہے اوپر جو ہے وہ سیلنگ کا کام بھی جاری ہے اور یہاں پہ رائٹ سائٹ پہ بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پہ سویمنگ پول ہے جی وی ورسو اس وقت ہم پلیئر ہاسٹل کے انسائٹ موجود ہیں اور آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں کہ جو سویمنگ پول ہے وہ یہاں پہ تیار کیا جا رہا ہے اس کے اوپر کام بہت جل شروع ہونا ہے اور اس کا جو فینشنگ ٹچ ہے وہ رہتا ہے باقی جو اس کا سٹرکچر ہے وہ آلماس بن چکا ہے لیکن اب یہاں پہ بار بار لوگ یہ بھی تذکرہ کریں گے کہ یار یہ سویمنگ پول تو چھوٹا ہے تو بھئی بیلنگ کے اندر جو سویمنگ پول بنایا جاتے ہیں وہ اتنا ب� نہیں ہوتا کہ آپ کے آئے کہ اس میں پورا پورا پشاور کا حال ہے ٹڈان تو اتنا ہی بانتا ہے اے کی ٹیم ہوتی ہے اور پلیئرز ہیں انہوں نے یہاں پہ نہا رہا ہے تو ان کے لیے اتنا بھی کافی ہے اب بات کرتے ہیں اس کی ڈیپٹ ہے کہ اس کی گہرائی کتنی ہے تو یہاں سویمنگ ساہب موجود ہے لیکن یہ جو آپ دیکھیں اس سے ہم ہائٹ اس کا چیک کرتے ہیں کہ اس کی ڈیپٹ ہے وہ کتنی ہے ڈیپٹ کتنی ہے تو یہ دیکھ کہ یہ بالکل ہم نے اس کے فلور تک اس کو لے کے گئے ہیں اور اور یہ اس کا ناپ آ رہا ہے زیشان صاحب کی جو ہائٹ ہے وہ بھی سکس پیٹ ہے تو اس کو ضرور ہم زیشان صاحب کے ساتھ ناپ لے تو یہ بھی اکل فکس سکس پیٹ کا آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سویمنگ پول کا جو ہائٹ ہے وہ چہ فوڈ کا ہے تو چہ فوڈ ان اپ ہے کسی بھی پلیر کے لیے یہاں پہ اس کے اندر جو پانی ہے اس میں نہادہ تو سویمنگ پول کے اوپر کام بہت جلدی شروع ہونا ہے اور یہاں پہ سویمنگ پول کا کام ہے وہ ساکھ ہو جائے گا زیشان صاحب یہاں پہ موجود ہے وہ کیا کہنا چاہے گا سویمنگ پول کے حوالے سے دیکھیں اس پہ اتنا پانی آسکتا ہے جس میں نہانہ کافی ہے باقی کرنے کیلئے سائٹ میں واش رومز وغیرہ بنائے جائیں گے یہ تو دیکھا گیا ہے کہ آپ اگر ہانگ کانگ جائیں یا کسی اور بلک جائیں تو وہاں سپورٹس فسیلٹیز میں اس طرح کی پول میں کچھ خاص قسم کی مشینیں رکھی جاتی ہیں اور جو ہمارے سورسز ہیں ان میں بتایا کہ جس میں آپ کو مختلف کسی کی انفیز ہوتی ہیں اور آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ کون سر ٹیشو آپ کا ڈیمیج ہے تو اس کی چیک کرنے کے لیے بھی اس میں باقیرہ دور پر سسٹم لگایا جائیں گے تاکہ وہ باقیرہ پتہ چلیں کہ پانی کے ضرور سے کون سر ٹیشو کون کا ڈیمیج ہوا ہے جس میں کام کرنے کے ضرورت ہے تو اس کی ٹیرپیز بھی اسی طرح کی جاتی ہے مطلب یہ ہے کہ ایڈوانس ٹیٹنالوجی ہے اور کچھ ایکسرسائزز یہ ہی ہوتی ہے کہ پلیرز کے لیے کہ وہ پھانی کے اندر وہ ایکسرسائزز تلاتے ہیں تاکہ ان کا وہ جو سکیمنا ہے وہ ایکسرسائز تلاتے ہیں یہ جب کا حصہ ہی وہاں ہے یہ جب کا حصہ ہی وہاں ہے میں نے آپ کو بتا دیا لیکن ساتھ ساتھ میں یہاں پہ جو سیلنگ ہے تو اس کے اوپر بھی کام جاری ہے اس کے اوپر میں پھر آپ کو ایک ڈیٹیل ویڈیو بنا کے دوں گا لیکن آج کے لیے اتنا ہی اپ ڈیٹ کافی ہے امید ہے کہ آپ لوگوں نے یہ ویڈیو انجائے کی ہوگی تو مزید ویڈیوز اس طرح کی دیکھنے کے لیے میرے چینل کو فالو کیجئے